اسلام علیکم پریز بان شاہد بھائی میں آپ بھائیوں کو الکم کہتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو ایک فورکاسٹ کی روٹین دکھاؤں گا جس میں سنگل فورکاسٹ ہے وہ بھی فسٹ کے لیے تو یک کم اکٹومبر کو جو تیلین لوٹری کا ڈرا ہونے جارہا ہے اسی کے لیے بہترین یہ فارمولا ہے سنگل پی سی کا بھی فارمولا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ بھائیوں کو ایک دو آکڑے چار ٹرنڈولے کی روٹین دکھاؤں گا دو اوپن میں سے اس میں فسٹ میں اوپن بھی چل رہا ہے ہو سکتا ہے تیسری ڈرا پر بھی یہ اپنی روٹین ہے مطلب ایک ہی روٹین میں سے اتنا کچھ چل رہا ہے آگے چل کے میں آپ کو سنگل فورکاسٹ والی روٹین دکھاؤں گا تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور آپ بھائیوں نے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے اپنا یہ فارمولا چھتی بارہ کے بعد ابھی تک چل رہا ہے گوڑ سے دیکھئے گا چھتی بارہ اس کو ہم نے ضرب کر لینا ہے نبے اس کا کوڈ ہے برابر اس کو پندرہ کرنے ہیں بلکل آپ بھائیوں نے گوڑ سے دیکھنا ہے کیسے اس میں دو آخڑے چل رہے ہیں اور چار ٹنڈولوں میں سے کیسے ٹنڈولا چل رہا ہے تو برابر اس کو ہم نے پندرہ کرنے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ پندرہ برابر کرنے پہ یہاں پہ ہم نے صرف اور صرف دو آخڑے اٹھا لینے ہیں پہلا ایک فگر چھوڑ کے زیرو نو کا اور لاسٹ والا فگر چھوڑ کے زیرو تین کا تو یہاں پہ اپنے پاس دو ہی آخڑے ہیں زیرو نو کا آخڑہ ہے اور ایک آخڑہ ہے اس میں زیرو تین کا تو آگے جو فورکاسٹ آتا ہے وہ آپ بہنیوں کو پتہ ہے زیرو نو سہنتیس کا فورکاسٹ فسٹ میں آتا ہے تو دو آخڑوں میں سے یہ دیکھیں زیرو نو کا آخڑہ پہلے ڈراب پہ فسٹ میں لگ جاتا ہے صرف ان دو جگہ سے ہم نے آخڑے اٹھا لینے ہیں پہلے والا فگر چھوڑ کے زیرو نو لاسٹ والا فگر چھوڑ کے زیرو تین کا آخڑہ اور اس کے بعد جو لاسٹ والا فگر ہے وہ ہم نے کیسے نکالنا ہے اس پر بھی آبہینے گوھر کر لینا ہے لاسٹ والا جو سینٹر اپنا ہوتا ہے سینٹر نکالنے کے لیے ہم نے یہ جو لاسٹ میں دو کا فگر ہے اس کو باہر نکال لینا ہے دو سے ایک اوپر بڑھا ہے تین تین کا گھر لینا ہے جواب آئے گا آٹھ دو کے فگر کو چھوڑ کے اپنے پاس یہ دو سینٹر ہیں تین اور آٹھ تو یہ ہم نے دو سینٹر یہاں پہ اٹھا لینے ہے تو یہاں پہ جو ٹنڈولے بنتے ہیں صرف چار ٹنڈولے ہیں پہلا ٹنڈولہ ہے زیرو نو تین کا ایک اس میں ٹنڈولہ ہے زیرو نو آٹھ کا اس کے بعد زیرو تین کی بات کر لیں تو زیرو تین تین کا ٹنڈولہ ہے اور اس کے بعد زیرو تین آٹھ کا ٹنڈولہ ہے تو چار ٹنڈولے تھے دو آکڑے تھے جہاں پہ فسٹ میں زیرو نو تین کا ٹنڈولہ فسٹ میں لگ جاتا ہے روٹین اپنی پہلے ٹراپکہ میں آب ہو جاتی ہے یہی طریقے کار ہے اس فارمولے کا اور اس میں اوپن کیسے چل رہا ہے اس پر بھی آب آئینے گوھر کرنا ہے لاسٹ والا جو یہ دو کا فگر ہے اس کو چھوڑ کے زیرو اور تین یہ دو اس کے ساتھ فسٹ کے اوپن بھی ہوتے ہیں جہاں سے فسٹ کا اوپن چل رہا ہے زیرو کا اوپن تھا اور تین کا اوپن تھا تو آگے زیرو نو کا فورکاسٹ آتا ہے تو یہ دیکھیں زیرو کا اوپن اپنا فسٹ میں لگ جاتا ہے یہ بھی دوڑ رہا ہو گئے ایسی طریقے کے ساتھ دو اوپن میں سے اوپن بھی چل رہا ہے ہو سکتا ہے کہ اپنا اوپن بھی کامیاب ہو جائے تو غور آپ اس روٹین کے اوپر کرنا ہے آگے ہم نے زیرو کے جگہ پانچ کا استعمال کرنا ہے کچھ بھائی کومنٹ کر رہے تھے آپ نے 69-37 کے ساتھ برابر ان کو کیوں کیا ہے پچھلی ویڈیو میں تو دیکھیں زیرو سے حساب نہیں بنتے اسی لئے ہم نے زیرو کا گھر کرنا پڑتا ہے تو جیسے زیرو نو ہے تو ہم نے زیرو کا گھر لینا ہے تو پانچ آئے گا تو 69-37 ہم نے لکھنا ہے اور اس کو ضرب کر لینا ہے 90 کے ساتھ برابر اس کو پندرہ کرنا ہے کیونکہ زیرو لگا ہوتا ہے تو ہم نے زیرو کا گھر لینا ہوتا ہے ورنہ زیرو سے حساب نہیں بنتے گر پہلے زیرو آ جائے تو تو اسی لئے آپ بھائیوں نے یہ بات سمجھ لینی ہے تو برابر اس کو پندرہ کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ ناؤں دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ پندرہ برابر کرنے پر پہلے والا فگر چھوڑ کے ایک سٹھ کا آکڑہ ہے لاسٹ والا فگر چھوڑ کے زیرو تین کا آکڑہ ہے تو ایک سٹھ کا آکڑہ اور زیرو تین کا آکڑہ صرف یہ دو آکڑے تھے اپنے پاس اگلے ڈراکے لیے اور اس کے بعد آگے جو فورکاست آتا ہے وہ سیکنڈ میں زیرو تین اٹھتر کا فورکاست آتا ہے تو دو آکڑوں میں سے زیرو تین کا آکڑہ دوسرے ڈرا پہ سیکنڈ میں لگ جاتا ہے یہ ایک ڈرا روٹین فسٹ میں پاس ہے اور ایک ڈرا سیکنڈ میں سینٹر نکالنے کے لیے اسی طرح ہم نے ایک والے فگر کسارا لینا ہے پہلے وہاں پہ لاسٹ میں دو کا فگر تھا اب وہاں پہ ایک کا فگر ہے ایک کا فگر بہر نکالیا پہ جو ٹنڈولے بنتے ہیں پہلا ٹنڈولا ہے ایک سٹھ دو کا ایک اس میں بنتا ہے ایک سٹھ ساتھ کا زیرو تین کی بات کر لیں تو زیرو تین دو اور زیرو تین ساتھ کا ٹنڈولا ہے پھر اس سے چار ٹنڈولے دو آکڑے تھے جہاں سے زیرو تین ساتھ کا ٹنڈولا جا کے سیکنڈ میں لگ جاتا ہے اور روٹین اپنی دوسرے ڈرا پہ کامیاب ہو جاتی ہے تو یہی طریقے کار ہے اس فارمولے کا اس میں چار ٹنڈولے اور دو آکڑے ہوتے ہیں پھر آگے چل کے سنگل فورکاسٹ پیسی والی روٹین اب بھئیوں کو دکھاؤں گا ابھی ہم اوپن کی بات کر لیں تو اپنے پاس یہاں پہ لاسٹ وارہ فگر چھوڑ کے اسی جگہ پہ زیرو اور تین کے اوپن تھے زیرو اور تین تو ابھی بتی زیرو آٹھ کا فورکاسٹ فرسٹ میں آتا ہے تو یہاں پہ دو آکڑوں میں سے ایم سوری دو اوپن میں سے تین کا اوپن فرسٹ میں لگ جاتا ہے پہلے یہاں پہ زیرو اور تین تھا تو زیرو کا اوپن پاس ہوا ابھی بھی وہاں پہ زیرو اور تین تھے تو تین کا اوپن پاس ہو گیا ابھی آنے والے ڈراغ کے لئے اس میں دو اوپن بھی آپ بھئیوں کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے ہیٹرک چانس پہ دو اوپن میں سے فرسٹ میں اپنا اوپن بھی آ جائے تو ابھی فرسٹ میں زیرو ایم سوری بتی زیرو آٹھ لگا ہوا ہے ہم نے اس کو ضرب کر لینا ہے نبی اس کا کوڈ ہے برابر اسی طرح پندرہ کرنے ہے پھر آگے جو روٹین ہے وہ سنگل پی سی کی روٹین ہے وہ آگے چل کے آپ بھئیوں کو بتاتا ہوں تو ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لازمی سے کر لیں ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ اور یہ پندرہ پندرہ برابر کرنے پہ پہلا جو آکڑہ نکل کے آیا اپنے پاس وہ ہے ففٹی ٹو کا یعنی باون کا آکڑہ ہے اس کے بعد لاسٹ والا فگر چھوڑ کے ایک آکڑہ ہے باست کا تو اپنے پاس آنے والے ڈراک کے لیے یہ دو آکڑے فینل نکل رہے ہیں سینٹر نکالنے کے لیے اسی طرح ہم نے لاسٹ والا جو فگر ہے چار کا اس کا سارا لینا ہے چار کا فگر باہر نکال لیا چار سے ایک اوپر بڑھا ہے پانچ پانچ کا گھر لیا زیرو چار کے فگر کو چھوڑ دینا یہاں سے کبھی چلا نہیں اگر آپ نے پلے کرنا ہے تو کر لیں پانچ اور زیرو کے اپنے پاس سینٹر ہیں تو فینلی یہاں پہ چار ٹنڈولے ہیں پہلا یہاں پہ جو ٹنڈولہ ہے وہ باون پانچ کا ٹنڈولہ ہے ایک اپنا یہاں پہ ٹنڈولہ ہے باون ویرو کا باست کی بات کر لیں تو باست پانچ کا ٹنڈولہ ہے اور باست زیرو کا ٹنڈولہ ہے صرف یہ چار ٹنڈولے ہیں آپ ان کو فسٹ اور سیکنڈ دونوں طرف پلے کر سکتے ہیں گر نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ یہ فارمولا اپنا کامیاب ضرور رہے گا گر ہم فسٹ اوپن کی بات کر لیں تو لاسٹ والا فگر چھوڑ کے اپنے پاس یہاں پہ پہلا اوپن ہے چھے کا ایک اوپن ہے اس میں دو کا تو یہ دو اوپن ہے فسٹ کے لیے ان کو بھی آپ پلے کر سکتے ہیں ہیٹرک چانس پہ گر روٹین کامیاب ہو جاتی ہے تو یہاں پہ اوپن میں لکھ دیتا ہوں یہ اپنے فسٹ کے اوپن ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں یہ دو اوپن ہے فسٹ کے لیے باقی رہی بات ابھی میں آپ بھائیوں کو سنگل فورکاسٹ والی روٹین دکھاتا ہوں جس میں سنگل پی سی نکل رہی ہے وہ بھی روٹین بہت اچھی ہے بلکل کور سے دیکھئے گا باقی یہ جو روٹین تھی یہ اپنی دو آکڑے اور چار ٹنڈولے کی روٹین تھی جس میں فسٹ کے لیے دو اوپن بھی چل رہتے ہیں تو ابھی میں آپ بھائیوں کو اپنی اگلی روٹین دکھاتا ہوں سنگل فورکاسٹ والی ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لازمی سے کر لیں اور شاید بھائی کے چینل کو ضرور آپ بھائی سبسکرائب بھی کر لیں کیونکہ زیرو کا ہم نے گھر کرنا ہے اور اس کا یہاں پہ جو کوڈ ہے وہ کوڈ ہے چون زیرو پانچ اور برابر اس کو ہم نے ایک کرنا ہے یہ فورکاسٹ والی روٹین ہے جس میں سنگل ایک ہی فورکاسٹ نکل رہا ہے ہو سکتا ہے اینویل ڈراغ کے لیے بھی کامیاب ہو جائے انسٹھ سنتیس اس کو ضرب کرنا ہے چون زیرو پانچ برابر اس کو ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ یہاں پہ اگر آپ ایک اور سے دیکھیں گے پہلے پہلے بتی زیرو آٹھ سیدھے اس میں فرسٹ میں فورکاسٹ پاس ہو گیا بتی زیرو آٹھ کا بہت ہی اچھا فارمولا ہے سنگل فورکاسٹ والا کیونکہ اسی طریقے کے ساتھ اگر فارمولا کامیاب ہو جاتا ہے تو کونسا سنگل فورکاسٹ آنے والے ڈراغ کے لیے نکل رہا ہے وہ بھی آپ بھائیوں کو بتا دیتا ہوں لہٰذا یہ ایک ڈراغ اپنی روٹین کامیاب ہے گر دوسرے ڈراغ پر کامیاب ہو جاتا ہے تو کوشش ہے باقی آگے آپ کو پتہ ہے سب نصیب کی بات ہے باقی شاید بھائی کہ ہمیشہ کوشش آب بھائیوں کے سامنے ایسے رہے گی تو برابر اس کو ایک کرنا ہے یعنی بتی زیرو آٹھ کورڈ ہے اس کا چاون بیرو پانچ اور برابر اس کو ایک ہی کرنا ہے تو بتی زیرو آٹھ ابھی آنے والے ڈراغ کے لیے آپ بھائیوں کو بتاتا ہوں یعنی تھیلین لوٹری کا جو ڈراغ ہونے جا رہا ہے یا کم اکٹومبر کو تو ابھی بتی زیرو آٹھ اس کو ضرب کر لینا ہے چون زیرو پانچ اس کا کوڈ ہے برابر اس کو ایک کرنا ہے ایک برابر کرنے پہ اب وہاں پہ جو سنگل فورکاسٹ ہے وہ ہے یہاں پہ سترہ تین تیس کا سنگل یہ فورکاسٹ ہے آپ اس کو فسٹ و سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اور اس کا جو آکڑا ہے وہ سنگل آکڑا آپ نے پاس سترہ کا ہے اور اس کا جو ٹنڈولا ہے وہاں بھائیوں کے سامنے آئے یعنی سترہ تین کا ٹنڈولا ہے ان کو بھی آپ فسٹ و سیکنڈ پلے کر سکتے ہیں اگر نصیب میں ہوگا تو انشاءاللہ اپنا یہ فارمولا ضرور کامیاب رہے گا لیکن سترہ کا جو سنگل آکڑا ہے اس کو لازمی پلے آبھائیوں نے کر لینا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کبھی اپنے فورکاسٹ نہیں چلتے تو فرنٹ میں آکڑا ضرور آ جاتا ہے تو سترہ تین تیس کا سنگل فورکاسٹ ہے اور سترہ کا آکڑا ہے باقی اس حساب سے ہم دیکھیں تو یہاں پہ باون اور باسٹ کے دو آکڑے ہیں چھے اور دو کے فرسٹ کے اوپن ہے ہو سکتا ہے چھے کا گھر ایک ہو جائے یا ہو سکتا ہے ایک کا گھر چھے ہو جائے وہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن جس حساب سے روٹین آ رہی تھی میں نے آپ بھائیوں کو دکھا دیا ہے تو آپ بھائیوں کو اگر یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر لینا ہے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو ضرور کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ